موسیقی بہت ہی احترام اور بہت ہی محبت کے ساتھ جناب راجیو ریاض پرتابگڑی کا استقبال کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب راجیو ریاض پرتابگڑی صاحب آپ تمام بہت شکریہ آپ تمام چھوٹے بھائیوں بہنوں کا میں شکر گزار ہوں آپ نے اپنا وقت دیا لیکن نقینا یہ سیکھنے کا دور ہے آپ کے اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے کیونکہ جو جو یہاں آپ ڈائس پر دیکھ رہے ہیں اور ڈائس کے اس طرح بھی جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں بہرحال سیدھے 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 صدر سے اجازت کے ساتھ اور یہ غزل آپ ہی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطلب آپ ہی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے کیا کہنے پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے کچھ خوابوں کو زندہ ہی دفنانا ہوتا ہے جانا پڑتا ہے کس کس کے درمجبوری میں جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے کس کس کے درمجبوری میں لیکن وہ جانا جیسے مر جانا ہوتا ہے ٹھیک اسی پل مجھ میں چیخہ کرتا ہے کوئی ٹھیک اسی پل مجھ میں چیخہ کرتا ہے کوئی جس دم میری نیندوں کو گہرانا ہوتا ہے پانے کی یہ خواہش قد چھوٹا کر دیتی ہے یہ پانے کی خواہش پانے کی یہ خواہش قد چھوٹا کر دیتی ہے جیون میں کچھ چیزوں کو ٹھکرانا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سر میں بہت شکریہ پانے کی یہ خواہش قد چھوٹا کر دیتی ہے جیون میں کچھ چیزوں کو ٹھکرانا ہوتا ہے جتنی زلت سہ کر سینہ تان کے چلتے ہو جتنی زلت سہ کر سینہ تان کے چلتے ہو اتنے میں تو لوگوں کو مر جانا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو آپ سیدھے سیدھے وہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ سنانا چاہتے ہیں آپ کو اچھا آئے گا مزا آئے گا دل میں رہتے ہیں کمینے جو وہی جانتے ہیں دل میں رہتے ہیں کمینے جو وہی جانتے ہیں یہ میرے دوست میری ساری کمی جانتے ہیں دل میں رہتے ہیں کمینے جو وہی جانتے ہیں یہ میرے دوست میری ساری کمی جانتے ہیں آئیے اس بھی جو ہوتا تمہیں رہتا گمنام اب تو یہ ہے کہ لفنگے کو سب ہی جانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیعہ بانوں میں بھی دیوار اور در ہو گئے ہوتے روشن بھائی بیعہ بانوں میں بھی دیوار اور در ہو گئے ہوتے اگر تم دل میں آ جاتے تو ہم گھر ہو گئے ہوتے بیعہ بانوں میں بھی دیوار اور در ہو گئے ہوتے اگر تم دل میں آ جاتے تو ہم گھر ہو گئے ہوتے تیری صورت ہی پڑھتے رہ گئے ہم تو کلاسوں میں کتاب اتنا اگر پڑھتے تو افسر ہو گئے ہوتے مریض ہو کے دوا کو دوا نہیں کہتے میں دیکھ رہاں کچھ لوگ مو بھولائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں مریض ہو کے دوا کو دوا نہیں کہتے یہ بدنصیب بھلے کو بھلا نہیں کہتے مریض ہو کے دوا کو دوا نہیں کہتے یہ بدنصیب بھلے کو بھلا نہیں کہتے وہ لوگ کیسے کریں گے میاں تمہیں تسلیم کبھی جو لوگ خدا کو خدا نہیں کہتے کسی کے حسن کے خوبصورت جال سے نکلے نہ پوچھو بچ بچا کر کس طرح بنگال سے نکلے کسی کے حسن کے خوبصورت جال سے نکلے نہ پوچھو بچ بچا کر کس طرح بنگال سے نکلے کسی کے آسوں کو ایک دن رو رو کے پوچھا تھا ہوا پھر یہ کئی موتی میرے رومال سے نکلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ دیکھئے حلوائی کو اپنی مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے تو میں دو تین شہر اور پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا جب جب اس کے موہ پر قسموں کی رٹ ہوتی ہے صدرے موترم اتنی بڑی شخصیت یہاں آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہی ہیں آپ کو اندازہ پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان سے کبھی روبرو ان سے میری ملاقات ہو جائے ڈاکٹر شام صاحب اپنے میدان کے بہت بڑے مہارتی ہیں ان سے بڑا سرجن میں نے آج تک زندگی میں دیکھا نہیں بہرحال چند اشار آپ یہ خدمت میں چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے میرے چھوٹے بھائی چھوڑ دیجئے اب سب ہو گئے جب جب اس کے موہ پر قسموں کی رٹ ہوتی ہے دل کو میرے انہونی کی آہٹ ہوتی ہے جب جب اس کے موہ پر قسموں کی رٹ ہوتی ہے دل کو میرے انہونی کی آہٹ ہوتی ہے دولت بنگلہ گاڑی کی تُو بات نہ کر مجھ سے ایسی باتوں سے مجھ کو گھبرہات ہوتی ہے ایسی باتوں سے مجھ کو گھبرہ ہٹ ہوتی ہے آپ کے موسم بھی عجب پیار کا آیا ہوا ہے آپ کے موسم بھی عجب پیار کا آیا ہوا ہے ایک ناغنے تو کوراں مچایا ہوا ہے تجھ سے نظریں جو ملاتے ہیں تو مر جاتے ہیں لوگ ان پیالوں میں کوئی زہر ملایا ہوا ہے بہت شکریہ